کل نہیں تو پرسوں پرویز لائے انشاءاللہ حالف اٹھائے گا چودری شجاعت کے پاس جانا بھی پڑا تو جاؤں گا آصف زرداری جو خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے جہاں ووٹ بک رہی ہو خریدی ہو جا رہی ہو آپ یہ سمجھ لیں کہ آصف زرداری وہاں ڈالروں سمیت اور پیسوں سمیت موجود ہے مرحیم اور سیس پاکستانیوں نے ہم سے پچھلے دو تین مہینوں سے رابطے میں تھے کہ ہم سپریم پورٹ میں جائیں دنیادی حق ہے جس کو کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت نے ڈیلینگ ٹیکٹس میں اس میں رکاپٹیں ڈالی ہیں اور اسے ڈیلے کر رہے ہیں اور سرجیل بیریسٹر سرجیل سواتی صاحب نے پاناما میں بھی میرا کیس لڑا تھا اور اسی کیس پہ فیصلہ آیا تھا آج بیریسٹر سرجیل سواتی صاحب نے میرے بحاب پہ یہ رٹ دائر کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی اتنا ہی ووٹ پہ حق ہے جو کہ بتیس بلینڈ اکتیس اشاریہ پوش بلینڈ ڈالر لیگل بھیجتے ہیں جو حوالہ وغیرہ کے ذریعے ہیں وہ بات کی بات ہے یعنی وہ تقریباً اکتیس لیگل اور بیس ایک دوسرے لگے پچاس بلینڈ ڈالر جو بھیجتے ہیں ان کے ووٹ پر سوالیہ نشان لگایا گیا ہے اکتیس بلین جو لیگل بھیجتے ہیں اور پاکستان میں ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور پاکستانی کا حق ہے اس لیے آج ہم نے سپریم کورٹ میں رٹ کی ہے ہم نیپ میں بھی رٹ کرنے لگے تھے کہ بھائی ایک وقت آتا ہے کہ سو موٹر لیا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ نیپ میں ایسے کون نیون بنائے جاتے ہیں کہ جو مرضی کھیلا بھر کے سرعام امیگریشن سے ڈالروں کا لے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جو مرضی انفرمیشن ہو کہ اس نے باہر جداد رکھی ہے اس کا پوچھنے والا نہیں ہے اس کے خلاف بھی آنا چاہتے تھے لیکن عمران خان صاحب اس کے خلاف چلے گئے ہیں ابھی اس کیس کو دیکھتے ہیں لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے ہم نے بیرستر سرجیل سواتی صاحب کے ذریعے آج رٹ سپریم کورٹ میں داخل کر دی ہے انشاءاللہ جس طرح پانامہ جیتا تھا جس طرح رائل جیتا تھا اسی طرح اللہ کو منظور ہوا تو اوورسیز پاکستانیوں کو میں میڈیا کے ذریعے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کو ووٹ کا حق ملے گا یہ آپ کا بنیادی حق ہے اور بنیادی حق سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتے پنجاب میں بہت خوبصورت سوال کیا ہے انشاءاللہ تعالی شام کو چودری شجاعت کے پاس جانا بھی پڑا تو جاؤں گا چودری شجاعت جو ہے وہ ظہور علائی کا بیٹا ہے وہ پرویز علائی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کے خون کا تقاضہ ہے کہ وہ پرویز علائی کو ان کی پارٹی ووٹ ڈالے اور مجھے پورا یقین ہے آصف زرداری جو خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے جہاں ووٹ بک رہی ہو خریدی جو جا رہی ہو آپ یہ سمجھ لیں کہ آصف زرداری وہاں ڈالروں سمیت اور پیسوں سمیت موجود ہے انشاءاللہ عمران خان کی پارٹی نے پرویز علائی کو کینڈیڈ ڈیکلیئر کیا شام کو وہاں پہنچیں گے ایک آدھا ووٹ ہمارے کہے میں بھی ہے اور کوشش کریں گے چودری زہرلہی خاندان سے ایک بڑا خاندانی رشتہ ہے طویل رشتہ ہے شجاعت کی والدہ میری والدہ تھی اور شام کو لاہور میں ہوں گے اور ہاں گھتہ یہاں ہمارا 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 ہے ہمارا